موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع ڈیو ورڈ سرزفر یوٹیوب کے ازیوٹیوکر چینل سے ٹاپک بڑا مزیدار ہے آج بہت شمار لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں بہت ساری کومنٹس آتی ہیں بہت ساری ایمیز آتی ہیں سر یہ بتائیے کہ کامیادی کے پیچھے کیا راز ہے آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کی جو آدات ہیں وہ کیا ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پوری دنیا کے بہت سارے لوگوں کو میں نے سٹیڈی کیا بہت سارے کامیاب لوگوں کا میں نے مطالعہ کیا تو ان تمام سٹیڈی کرنے کے بعد ان لوگوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ان لوگوں کے اندر تین چیزیں ایسی ملیں تین عادتیں ایسی ملیں تین اصول ایسے ملیں جو میرا خیال ہے کہ کامیاب ہوں والے تمام افراد کے اندر موجود ہے میں کسی بھی کامیاب فرق کا یہاں نام نہیں لے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مقصد آپ کو بات بتانا ہے موٹیویٹ کرنا ہے میرا مقصد کسی کی پرموشن کرنا نہیں ہوتا اسی لیے میں نام بھی نہیں لیتا کسی کا کبھی سیاست کی بات آتی ہے تو میں نام بھی اب اغیر بات کرتا ہوں تو میں نے بہت سارے لوگوں کا مطالعہ کیا بہت سارے لوگوں کا مطالعہ کیا اور ان تمام افراد میں یہ آذار پائی جاتی تھیں سننا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کون کون سی آدھتے ہیں تو یہ تین آدھات میں آج لے کر آیا ہوں نمبر ون اسٹینٹ ایکشن نمبر ٹو سرٹینٹی آف ایکشن اور ویلی آف ٹائم یہ تین چیزیں تین آدھات ایسی ہیں سٹوڈنٹ جو کہ ہر کامیاب افراد میں ہر کامیاب انسان میں پائی جاتی ہیں میں بار بار پیارا ہوں میں نے بہت مطالعہ کیا اگر یہ تین چیزیں آپ اپنا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی کامیابیو ٹی سی میاں چڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی آئیڈیا آئے آپ کے دماغ کو جب آپ کوئی چیز سوچیں کہ مجھے یہ کرنے تو یقین کیجئے وہ جس وقت آئیڈیا آیا ہے اس کو جتنی جلدی آپ اپلائی کر دیں گے کامیابی کا چانس اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا ہمارے ہاں کیا ہمارے ہاں آئیڈیا تو آ جاتے ہیں اس وقت تو کلک کرتا ہے آئیڈیا اور اس وقت ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم لیکن آہستہ آہستہ اس کی ایکسائٹیٹ میں کمی آ جاتی ہے اور پھر دو دن تین دن چار دن ایک ہفتے کے بعد وہ جو سارا جوش جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے اگر آپ اس کو فوری اپلائی کر دیتے تو کامیابی کے چانس زیادہ ہو جائے جتنا آپ ڈیلے کریں گے جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی نقصان میں جائیں گے آپ کو اس کی ڈرابیکس نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ آپ کو جو ہے اس کی مخالفت میں اس کے ڈی میرکس بتانا شروع کر دیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے جو آئیڈیا آئے ہمارے دیماغوں فوراں اپلائی کر دینا ہے فوراں اپلائی کرنا ہے ایسا کیا تو کامیابی کے چانس کے بیٹو ہاشا ہے کامیاب لوگوں کی پہلی بڑی عادت سوڈیٹ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں یہ کام کر سکتا گا یا نہیں کر سکتا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا اس کے درمیان میں جتنا زیادہ سپیس ہوگا اتنی ہی زیادہ انسلٹینٹی آ جائے گی اتنی ہی زیادہ گیر یقینی ہو جائے گی جب آپ اس کے درمیان میں فاصلہ کم کریں فاصلہ کم کریں آپ کہیں کہ نہیں 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 میں کم کر سکتا ہوں آپ اس نہیں کو اس گراف کو اٹھا کر ادھر لیتے ہیں جتنا آپ اس کا فاصلہ کم کر دیں گے اور جتنا آپ کے اندر ہاں کا سٹیمنہ زیادہ ہو جائے گا جتنا آپ کام کرنے کے لیے زیادہ excited ہوں گے جتنا آپ کو یقین ہوگا جتنی آپ کی certainty زیادہ ہوگی اتنی ہی کامیابی زیادہ آپ کچھ سوچیں جس کام کو کرنے سے پہلے آپ خود ہی سوچنے کہ نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ بتائیے مجھے کہ کام کے chances کامیابی کے chances آپ خود سوچیں کتنے ہیں نا آپ کام کرنے سے پہلے بھئی آپ مقابلے سے پہلے ہی ڈرگے آپ یقین رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتے ہیں آپ یقین رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جب آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر آپ کام کر بھی سکتے ہیں یقین کیجئے دنیا کے تمام انسانوں کی صلاحیتیں بے تہاشا ہیں صلاحیتوں میں تھوڑی بہتی کمی ضرور ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے صلاحیتیں کم صلاحیتوں میں اللہ پاک میں سب کو بہت نوازہ ہے لیکن کچھ لوگ اپنے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں آپ نے آج سے سوچنا ختم کر دینا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جس کام کو بھی آپ کھان لیں آپ نے کہنا ہے کہ ہاں میں کھ سکتا ہوں تو یہ جو distance ہے نا uncertainty کا اس کو ختم کرتے ہیں اور کہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں بہر وہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو آپ کامیا ہو جائیں گے جیسے نمبر پر student ہے value of time میں آن طور پر ایک فارمولا لکھا کرتا کہ ہم success کس کو کہتے ہیں کبھی سوچا ہی student آپ میں اگر success کو mathematical ہی لے کے چلے تو ہم کہیں گے success کے لیے ہمیں action کی ضرورت ہے اکیلا action نہیں چاہیے ہمیں timely action چاہیے مجھے timely دنیا کا وہ شخص جو action کرے دنیا کا وہ شخص جس کے پاس time تو ہو action نہ ہو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ success چاہتے ہیں تو آپ کو action کرنا پڑے گا بٹ صرف action نہیں کرنا پڑے گا right time پر action کرنا پڑے گا students بہت ساری مسالیں ایسی دی جائے سکتی ہیں کہ اگر آپ timely action نہیں کرتے ہیں a stretching time sales line کی کہانی کو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اگر Then um actions to کرنا ہے مότεش پر کرتے ہیں مت کے بعد کیا گیا action compound مٹھابی اللہ بھی کار ہوتا ہے آپbildung کہ کام کرنا ہے وقت پر کرنا ہے وقت پر کرنا ہے جفرد دنیا کے ہر دنیا کام کو وقت دیکھیں ایک سیکنڈ کے لمحے سےієٹ seٹس سٹل کم للمحے سے کتنی بڑی کارگی سکتی ہے ایک سیکنڈ کے مرحلے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ایک ایک سیکنڈ جو آپ نے آویل کر لیا یا پھر آویل نہیں کیا بس آپ کی کامیابی کا وہی راز چھکا ہوا ہے تو جب آپ ایکشن کریں دیکھیں کہ ٹائملی ہے کہ نہیں ٹائملی ایکشن کیا کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے تین بڑے بڑے اصول دنیا کی تین بڑی بڑی آداد آپ کے سامنے میں نے رکھی تینوں آداد کو اپنا لے اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کامیابی کامیابی آپ کے ان قطر میں لکھی ہوئی ہے صرف افرق اتنا ہے کہ ہم در جاتے ہیں اور ٹائملی ایکشن نہیں کرتے ہمارے اندر خیالات کو آتے ہیں لیکن ان خیالات کو بس خیالات کی حد پر رکھتے ہیں امپلیمنٹیشن میں کرتے ہیں تو اگر آپ تینوں اصول اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم آپ کی کامیابی آپ کے ساتھ ہے تینکی ویری مچ مجھے کرتا ہوں بہت کچھ ملا ہوگا آج آپ کو سیکھنے جانے سے پہلے ہمیں سبسکرائب کر دیجئے شیئر اور لائک کر دیجئے کامیٹس ضرور دیجئے کہ آپ کو آج بھی ویڈیو ہماری کیسے جگہی تینکی ویری مچ ہم بہت سارا کر رکھے گا پس سلام